سر کیا بتائیں گے آپ عجید پاوڑ دس سے بارہ وار اپنا نام بدل کر مومی سے دلی انہوں نے پیٹ کیا ہے کس طرح نہیں صاحب اس کو دیکھتے ہیں دیکھیں اگر یہ بالکل صحیح ثابت ہوتا ہے تو بہت ہی سیریس ایشیو ہے ایک طریقے کا ایک سیکیورٹی بریچ اسے کہا جا سکتا ہے یہ کوئی نیشنل سیکیورٹی کا کوئی مشن نہیں تھا جس کی وجہ سے کسی کو الگ نام کا استعمال کرتے ہوئے الگ آئیڈنٹیٹی دے کر رہے تو ٹریول کرنا پڑ رہا تھا یہ ایک پولیٹیکل گیم تھا اور پولیٹیکل گیم کے اندر اگر اس طرح کا کچھ ہوتا ہے تو میرے حساب سے سی آئیس ایف کیا کر رہا تھا کہ آپ کو صرف ٹکٹ لے کے ایسا نہیں ہے آپ نے ٹکٹ لے لیا اور پلین میں جا کے بیٹھ گئے ہیں الگ الگ جگہ پر دو تین جگہ کے اوپر آپ کی چیکنگ ہوتی ہے آپ کو آئی کارڈ دکھانا پڑتا ہے تو کیا آجیت پاوار صاحب نے ڈوپلیکیٹ آئی کارڈ بھی بنائے تھے ڈوپلیکیٹ نام سے ٹکٹ لیا گیا تھا یہ میرے حساب سے بہت ہی سیریس ایشو ہے میں سمجھتا ہوں ہم نے یہ سنا تھا کہ انٹیلیجنس کے آفیسر جو ہے وہ اکسار بھیز بدل کر ٹریول کرتے ہیں تاکہ ان کی آئیڈنٹیٹی ریویل نہ ہو لیکن یہاں تو کوئی بات ہی نہیں ہے تو ایک پولٹیکل کھیل کھیلنے کے لیے گئے تھے میرے حساب سے بہت سیریس ایشو ہے اور اس کا کھلاسہ ہونا چاہیے آجیت پاوار نے مہاراست کے اندر جو مارٹی سنگٹنا تھی اس کو پوری طرح سے کوئی انمدان کی ضرورت نہیں ہے اسا انہوں نے وہ پرستہ ورد کر دیا دیکھیں آجیت پاوار ابھی جس نیا کے اندر سوار ہے جس کشتی کے اندر سوار ہے ان کے جو بڑی پارٹی ہے بھارتی جنتہ پارٹی انہوں نے صاف کہہ دیا ہے کہ ہم کو مسلمانوں سے کوئی لینا دینا نہیں ہے اگر بارٹی ہے اگر سارتی ہے اگر دوسرے کمیونٹیز کاسٹ کے لیے ایک الکسا کارپریشن یہ بنایا گیا ہے کمیشنر ایٹ بنایا گیا ہے تو اگر مارٹی کی ڈیمان جو پچھلے کئی سالوں سے ہو رہی ہے کہ جتنے بھی مائنورٹیز کے سکیمز ہے اس کو ایک چھت کے لیے لے کر آنا چاہیے لیکن جب ہماری بات آتی ہے تو ان کے جیب میں ٹٹولنے لگتے ہیں کہ ہمارے پاس پیسہ ہے یا نہیں ہے کر کے اصل میں پیسے کا مشہی نہیں ہے یہ مانسکتہ کی بات ہے کہ مسلمانوں کو ہمیں کچھ دینا نہیں ہے مائنورٹیز کو ہم کو کچھ دینا نہیں ہے ان کو اپنی جوتیوں میں رکھو یہ ویسے بھی ہمارے پاس ہی چل کے آنے والے ہیں تو میرے حساب سے مجھے بہت زیادہ حیرانی نہیں ہوئی کیونکہ ان سے یہی امید کی جا سکتی ہے دیکھیں میں ہمیشہ یہ بات کہتا ہوں کہ راجنیتی کے اندر آپ کے ایڈیالوجیکل پولٹیکل ڈیفرنسز ہو سکتے ہیں آپ کا مطرتہ آپ کی دوستی جو ہے وہ الگ الگ راجنیتک پارٹیوں کے نیتاؤں سے بھی ہوتی ہے تو ستار بھائی پالک منتری بنے ہے میرے بھی پالک منتری ہی ہے نیچرلی اگر مجھے کچھ ڈیولپمنٹ کا کام کروانا ہے تو ستار بھائی کے ذریعے ہی کروانا ہے تو میں نے کہا تھا کہ میں آتا ہوں لیکن وہ یہاں سے جا رہے تھے انہوں نے کہا کہ میں آجاتا ہوں کر کے چائے پلاؤ تو وہ آگئے تھے اس میں تو ایسا نہیں ہے کہ ستار بھائی آئے ہے کر کے ہر راجنیتک پارٹی کا جو بھی نیتا ہے وہ یہاں پر ضرور آیا ہے تو اس کے اندر پر بہت بڑا مدہ نہیں ہے اس کے تعلق سے آپ کو بتائیں گے ڈیٹیلز میں جب فائنل کچھ ہو جائے گا دیکھیں یہ کوئی لارلی بہن لارلی بھائیہ لارلی مہیا یا ایسا کوئی نہیں ہے یہ ایک اوفیشل کرپشن کا مینس ہے کہ ہم تم کو کچھ دے رہے ہیں دو مہنے کے بعد ووٹ ڈالنے کا موقع آنے والا ہے تو ہم ڈیریکٹلی تم کو پیسہ نہیں دے سکتے ہیں ورنہ ووٹر جو ہے وہ کئی مرتبہ پانچ سو ہزار روپیے میں بھی بکتا ہے تو اب اس کو یہ کہا گیا ہے کہ بھائیہ ہم تم کو آفیشلی پیسہ تمہارے اکاؤنٹ کے اندر دلوا دیتے ہیں تم نے اتنا انشور کر لینا کہ تمہارا ووٹ ہمارے کو دے دینا کر کے تو صرف یہ ووٹوں کے حد تک کا ایک کھیل کھیلا جا رہا ہے الیکشن ختم ہوں گا اور کائی کی لارلی بہن اور کار کے لارلے بھائیہ سب ختم ہو جانے والے ہیں موسیقا موسیقا